سبحان اللہ و بحمده یدد خلقه و رضا نفسه و زینطارشه و مطاد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقدتا من لسانی یفقح قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدن علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا اللہم الہم نرشدن و عیسن من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورزکنا اتباع اللہمارن الباطل باطلا ورزکنا اتنابا آمین سم آمین یا ایوہ النبی یہاں سے آغاز ہے ففٹی نائنٹھ آیت کا اور سورہ الاحزاب کے آٹھ میں رکو کا مخاطب اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک خاص حکم دیا گیا ہے کس کا خواتین اسلام کو پردے اور جلباب کا حکم دیا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے یہ حکم وہ ہے جو آپ خود اس پر عامل نہیں ہو سکتے ظاہرہ خواتین اسلام کو جب جلباب اوڑنے کا حکم ہے تو آپ کو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ خواتین کو یہ کہہ دیجئے تو آپ کے توسط سے خواتین اسلام کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لعزواجکا وبناتکا ونسائل مومنین وہ کیا کریں یدنین علیہن من جلا بیبہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور کن کو کہہ دے مومنوں کی بیویوں کو مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ کیا کیا کریں اپنے اوپر اپنی جلباب یدنینہ کی کیفیت میں لے لیا کریں اور کیوں کیا کریں یہ اس لئے کیا کریں کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستا ہی نہ جائیں اچھا یہ یاد رکھنا کہ اگر اس حکم کی اس حکم کی اطاعت میں تم سے کوئی کمی ہوئی وقان اللہ غفور ورحیمہ وہ ویسے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خواتین اسلام کو پردے کے حوالے سے ایک بڑا مفصل ایک بڑا جامع ایک بڑا وضاحت والا حکم دیا ہے اور وہ حکم دیا ہے جس میں مفصل طریقے سے عورتوں کو پیچھے جن کو کہا گیا تک وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَةَ هُنَّا إِلَّا مَا زُوَحَرَا مِنْحَا کہ دیکھو تمہیں جن کو زینتیں اپنانے کی اجازت دی گئی وہ ان نے پہنے کی اجازت دی گئی جب اپنے گھروں سے نکلو گی یا غیر محرموں کے ساتھ ماملہ کرو گی تو اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا زینتوں کو چھپانے کے لیے اب یہاں پر طریقہ کار سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک جلباب کو اپنا لو اور جلباب کو ایک خاص طریقے سے اوڑو پہنو اور اڈاپٹ کر لو قرآن کا کوئی بھی حکم قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کا طریقہ اصول تفسیر کیا ہوتے ہیں کسی بھی قرآن کی آیت سے حکم اور میسج ڈرائیو کرنے کا طریقہ بہت سمپل سیدھا سادھا ہے اور ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کے ترجمے کو دیکھا جاتا ہے اہل زبان گرامر لانگویج سمجھنے والے اس کا با محاورہ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اس کا معنی اس کا مفہوم اور اس کا میسج سمجھ آ جائے ہر زبان کے ساتھ ایسا ہی ہے آپ انگلیش کا کوئی جملہ پڑھتے ہیں اور انگلیش کی کوئی بات پڑھتے ہیں یا آرڈر پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کو اردو میں کیا جاتا ہے اس کے سرف ہونے خیف اس کے گرامر کے قوانین کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا صحیح ترجمہ ہو اور رسول اور حکم اور پیغام سمجھ آ جائے اس کے باوجود بھی اگر بات سمجھ نہ آئے گرامیٹیکل انالیسز کے باوجود سمجھ نہ آئے یا سمجھ آنے کے باوجود لوگ ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر اگلا طریقہ کیا ہوتا ہے تفسیر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر اس کی وضاحت اس کے معنی اس کی تشریح مفسرین قرآن نے کیا کی وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر لکھتے تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھی وہ اس آیت کے بارے میں کیا بیان کرتے تھے انہوں نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا اچھا اور پھر اس کے بعد اس قرآن کی آیت یا حکم کو سمجھنے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھنے کے لیے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَةٌ کی حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کا جس کا ترجمہ یہ تھا جس کی تفسیر یہ تھی ان احقامات پر مشتمل آیت کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اردگرد ان کے صحابہ صحابیان تمہات المومنین اور اہل خانہ کا رویہ کیا تھا یہی طریقہ ہوتا ہے نا یہی تین طریقے ہر قرآن کی آیت ہر قرآن کے حکم حلال حرام do don't پر ان کا اطلاق ہے اس آیت کو بھی اسی انداز سے سمجھ لیجئے سب سے پہلے ہم اس کا گرمیٹیکل انیلسز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم تفسیر دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد صحابہ صحابیات کا طریقہ دیکھیں گے ترجمہ کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں آپ اپنی ازواج متحرات کو کہتے ہیں گویا جب بھی حکم آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا آغاز اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ ہی سے فرماتے تھے یاد کریں جب سود کے حکمات آئے تھے اور آپ نے سود کے حکمات کا اعلان فرمایا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے اس کو باطل قرار دیتا ہوں تو یہاں پر بھی جب جلباب کے اور پردے کے حکمات دیے جا رہے ہیں تو آپ کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کنے کہیں ازواج متحرات کو کہیں یہ تو امت کی مائیں ہیں پیچھے کہا گیا تھا یہ تو امت کے لیے رول موڈل ہیں تو سب سے پہلے امہات المومنین کو کہیں پھر کو کہیں مابانا آتکا اور جو آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فیرست ہم نے کل بھی پڑھی اور بات کی ان کو بھی کہیں کویا سب سے پہلے حکم اور آرڈر اور اس کی اپلیکیشن آپ پر اور آپ کی اہل خانہ پر ہیں اور پھر کس کو کہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ نفی ہو گئی ان تمام مترزین کی جب تک کیا اتراز کرتے تھے پیچھے جب حکم آیا امہات المومنین کے لئے کہا ذالکا اتھرول قلوبکم کہ تم کیا کرو گی تمہارے دنوں کی پاکیزگی کے لئے زیادہ بہتر ہے وصلہنہ میں ورائے حجاب تو حجاب کے آیات اور حجاب کے حکمات آنے کے باوجود لوگوں نے کہا یہ تو مہات المومنین کے لئے تھا یہ تو اس دور کے صحابہ اکرام کے لئے تھا یہ آج کے لئے تو نہیں ہے اور حجاب کے حکم کی نفی کر دی حجاب کے حکم کے خلاف اترازات لگا دیئے اور انکار کرنے کی توجیحات اور بہانیں شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیئے میرا رب بڑا رحمان ہے میرا قرآن بڑا فسیخ البیان ہے اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو کہیں اپنی بیٹیوں کو کہیں اور کس کو کہیں وَنِسَاءِ الْمُومِنِينَ مومنوں کی عورتوں کو بھی کہتے تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے کہ یہ حکم صرف مومہات المومنین کے لئے ہے یہ حکم صرف آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام مومن مردوں کی عورتوں کو کہتیجی یہ حکم کس کو ہے نِسَاءِ الْمُومِنِينَ جانتی ہیں آپ نِسَاءِ الْمُومِنِينَ کسی ہوتی ہیں کہاں رہتی ہیں وہ انٹارٹیکہ میں رہتی ہیں اور اسٹریلیا میں رہتی ہیں چاند پہ رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں نِسَاءِ الْمُومِنِينَ کون ہیں کون مخاطب ہیں اللہ کس کو کہہ رہے جو مومن ہیں نا ان کے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان سب کو کہہ دو اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والے جو مسلمان مرد ہیں نا ان کے گھر میں ان کی مائیں ہیں ان کی بہنیں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں ان کی بیویاں ہیں ان تمام ہی کو کہہ دو اب یاد رکھنا یہ حکم صرف مہات المومنین کے لئے نہیں ہے یہ امت کی تمام مسلمان مردوں عورتوں مردوں کی بیویوں بہنوں بیٹیوں اور ساری مسلمان عورتوں کے لئے حکم ہے تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ وہ کیا کیا کریں اللہ نے پیچھے انہیں کہہ دیا ہے اللہ نے سورہ نور میں انہیں بتا دیا ہے وَلَا يُبْدِينَا زِينَةَهُنَّا إِلَّا مَا زُحَرَ مِنْهَا دیکھو اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا اور پھر وہ دائرہ کار بتا کے اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ تم کیا کرنا تم تبرج نہ کرنا تو اب یہ تمہاری ساری کی ساری مومنین کے جو عورتیں ان سب کو کہہ دو کہ یہ کیا کریں یُدْنِينَا یُدْنِينَا روٹ پرٹ کیا ہے ڈال نون واؤ کل کے ترجمے میں تو بہت زیادہ پریکٹس آئی تھی نا اس کی یُدْنِينَا وہ کیا کریں وہ نیچے کر لیں اسی آرڈر میں ترجمہ یاد رکھئے گا وہ کیا کریں وہ عورتیں نیچے کر لیں فیل امر ہے جمع مونس کو وہ کیا کریں دال نون واؤ کر لیں نیچے کر لیں جھکا لیں پست کر لیں اور قریب کر لیں سبحان اللہ اپنی کسی ایک چیز کو وہ نیچے کریں جھکائیں پست کریں اور پھر قریب کر لیں کہاں سے علیہنا اوپر سے ان کے اوپر سے ان کے کندوں کے اوپر سے واستوں کے اوپر سے یا پاؤں کے اوپر سے ان عورتوں کے اوپر سے یہ نہیں اپنے سروں کے اوپر سے کسی چیز کو نیچے کریں جھکائیں پست کریں اور قریب کرنے کس چیز کو کریں اپنے اوپر سے من جلابی وہنہ من جلابی وہنہ یہ جو ان کی جلابیب ہے نا ان میں سے ایک حصہ لے کے یہ کام کر لیں کچھ جلابیب ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اللہ نے ان کو پہننے کا طریقہ سکھایا ہے یہ اپنی وہ جلابیب لیں اور ان کو اس طرح پہن لیں سمجھ تو تب ہی آئے گا حکم جب ہم سمجھیں گے کہ جلابیب کیا ہے جلابیب جلباب کی جمع ہے جلباب کس کو کہتے ہیں میں اور آپ تو شاید نہیں سمجھ سکتے لیکن عربی جاننے والے اور عربی سمجھنے والے سمجھیں گے کہ جلباب کس کو کہتے ہیں جیسے میں اور آپ ہمیں کوئی کہیں دوپٹا آپ سمجھتے ہیں کہ دوپٹا کیا ہے آپ کو کہیں کوئی کڑتا آپ سمجھتے ہیں کہ کڑتا کیا ہے اس کے دو بازو ہوتے ہیں اور دھڑ پہ پہنا جاتا ہے آپ کو کوئی کہیں ساڑی آپ کو کہیں جین سمجھتی ہیں نا سب سمجھتی ہیں اب عرب سمجھتے ہیں کہ جلباب کیا ہے جلباب کس کو کہتے ہیں کسی بھی گریمر کی کتاب کو کھول کے دیکھ لیجی کسی بھی عربی زبان کے ترجمے کی لغت کو نکال کے کھول کے دیکھ لیجی جلباب کس کو کہتے ہیں جلباب لباس کے اس حصے کو کہتے ہیں جو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے جلباب وہ لباس ہے جو لباس کے اوپر اڑا جاتا ہے کھلم کھلا ڈھیلم ڈھیلا ہوتا ہے جس نہیں ہوتا اس کا کپڑا اس کا فیبرک موٹا اور دویز ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا تو جلباب اب کیا ہے کھلم کھلا ڈھیلم ڈھیلا موٹا سا دویز سا نون ٹرانسپیرنٹ ایسا جو باریک نہیں ہے جس کو لباس کے اوپر اڑا جائے گا اس کو جلباب کہتے ہیں یہ سلاوہ بھی ہو سکتا ہے یہ انسلا بھی ہو سکتا ہے یہ سپیسیفائیڈ نہیں ہے لیکن لباس کے اوپر پہنے جانے والا ایسا کپڑا جلباب ہے اس جلباب کے لئے میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں کو کہو کہ جب یہ اپنے گھروں سے نکلیں جنہوں نے اپنی زینتیں چھپانی تھی جنہوں نے تبرج نہیں کرنا تھا جنہوں نے غیر محروموں میں جانا تھا تو وہ کیا کریں گی اس دائرہ کار کے بیانڈ جب ان کا انٹریکشن ہوگا تو جلباب لیں اپنی جلباب کو اپنے اوپر کریں اور پھر من اس جلباب کو جس کو انہوں نے اوپر کیا اس میں سے ایک حصہ لے کے اس کو نیچے کریں اس کو پست کریں اور اس کو قریب کریں والا اتنی زیادہ پرفیکشن اور اتنی زیادہ باریکی اور اتنی زیادہ ڈیٹیل سے تو میرے رحمان رب نے نماز نماز جو جنت کی کنجی اور دین کا ستون ہے اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ نے قرآن میں بتایا بتایا اللہ نے اکیم السلاطہ ورکا امار راکین حافظ اللہ صلی اللہ کیا نماز نے ایسے بتایا کہ تکبیر کیسے کرنا اپنی ہتھیلیاں ایسے رکھنا اپنے ہاتھ ایسے رکھنا قبلے کی طرف رکھنا یا پھر ایسے باندھا یا ایسے رکو کرنا نماز نے تو صرف ورکا امار راکین کہتیا وہ تو مجھے حدیث اور سنت نے نماز کا طریقہ سکھایا لیکن اللہ نے قرآن میں نماز کا طریقہ اتنی ڈیٹیل اتنی پرفیکشن اتنی باریکی اور اتنی پریسیزن سے نہیں سکھایا جتنا اللہ نے خاتون نے مسلمان خاتون کو اپنی جلباب کو اپنے سطر اور اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اڑنے کا طریقہ سکھا دیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس آیت میں اگر ہم عربی کو سمجھ دیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک مسلمان عورت کا ہاتھ پکڑ لی ہے اور ہاتھ پکڑ کے اس کو جلباب کو اوڑنے کا طریقہ سکھا ہے یہ لو پہلے جلباب پہنو پھر اس کو اپنے اوپر لے جاؤ اپنے اوپر سے اس کو ذرا نیچے کرو پھر اس کو اور جھکاؤ اور پھر اس کو اپنے قریب کر لو بس صرف دو ہی کمیاں رہ گئیں ہم پاکستانیوں کے لئے ایک تو عربی میں کہہ دیا میری عرب کی زبان میں قرآن کو ناصل ہی کیا اور دوسرے صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ یہاں پن لگانا یہاں پن لگانا یا ایسے ٹائی کرنا یا ایسے نوٹ کرنا باقی سب کچھ ہی کر دیا اللہ نے تو ہاتھ پکڑ کے اس کو اوڑنے پہننے وہ ایسے جیسے گھونگٹ سا لیتے ہیں ویسے کر لو سب کچھ تو بتا دیا ایک ایک ڈیٹیل ایک ایک سٹیپ بتا دیا آپ پھر ساتھ اللہ نے وجہ بتا دی کہ تمہیں اس انداز میں اپنا جلباب اوڑنے کو اس لئے کہاں جا رہا ہے ارے تم آورا ہو میری خوبصورت مخلوق ہو تم اپنی خوبصورت چیزوں کو کیسے رکھتی ہو بتائیں آپ کا جو سب سے ایک قیمتی انمول سیٹ ہے اس کو کیسے رکھتی ہے کھولا رکھ دیتی ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ اس کو اس کے ٹیشو میں لپیٹ کے اس کو روئی میں لپیٹ کے اندر رکھتی ہے نا کہ کبھی کبھی اس کو پہنیں گی اور لوگ کبھی کبھی دیکھیں گے سپیشل اوکیشنز پہ پہنتی ہیں اپنے بہترین انداز جوڑے کو کہاں رکھتی ہیں ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے اللہ نے یہی کہا تم آورا ہو تم چھپائی جانے والی چیز ہو اور تم میری سب سے خوبصورت مخلوق ہو میں چاہتا ہوں کہ تم جب اپنے گھروں سے نکلو اور جب اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو شیطان اس کو تاکتا ہے ارے تاکے جانے والیوں ایسے نہ نکلنا ایسے اوڑنا ایسے اوپر کرنا ایسے جھکانا ایسے اپنے چہرے کے قریب کرنا اور یہ اس لیے کرنا کہ تم پہچان لی جاؤ تمہارا ڈریس کورڈ تمہارا یہ لباس پہننے کا طریقہ تمہاری پہچانو دور سے دیکھنے والا تمہارے اس لباس کی حیت تمہارے لباس کی ساخت جس میں زینت کا اظہار نہیں ہے وہ دور سے دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ یہ ریجنے والی رجانے والی نہیں ہیں یہ دعوت دینے والی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی نہیں ہیں اس لیے کہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں بد کردار فخش خواتین کی فہرس سے الگ چھانٹ کے پہچان لی جائیں معاشرے میں ہر فر جب ان کو دیکھے تو پہچان لے کہ یہ شریف ذاتیہ ہے یہ باہیا ہیں یہ باہ کردار ہیں یہ اپنی عفت معابی اور پاک دامنی کرنے والی ہیں نہ کوئی نگاہ ان کی طرف بڑے نہ کوئی زبان ان کے ساتھ کھلے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بد کرداری اور کسی غلط کام کا ارادہ کرے یہ پہچان لی جائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہچان لی جائیں کا تصور یہ ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہوگا تو پہچان لی جائیں نہیں یہ پہچان لی جائیں اپنی اٹھان اور اپنی حیت اور اپنے کردار کے حوالے سے اس ڈریس کوڈ کی وجہ سے پہچان لی جائیں یہ تو نسائل مومنین ہیں کوئی ان کو بدی کے شائبے کے ساتھ ان کی طرف نہ بڑے وہ پہچان لی جائیں اپنے ڈریس کوڈ کی وجہ سے اللہ نے مسلمان خباتین کو گھر سے نکلنے کا ڈریس کوڈ دکھا دیا یہ تو اس کا گرمائٹیکل آنالیٹیکل ترجمہ اور بریک ڈاؤن ہے ایک عام انسان کے لیے تو ایسے کھول کے جب ترجمہ بتایا جائے تو تفسیر کے متعلقے بغیر ہی ایمان آجاتا ہے کہ اللہ اللہ نے چہرے کو ڈھاپنے کا حکم دیا ہے لیکن کہیں کہیں شیطان دلوں میں کجی بھی تو ڈال دیتا ہے ربنا لا تزیع قلوبنا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا مادہ اس خدایتانا تو قرآن کے ساتھ جوڑ کے خدایت دیتا ہے اور اللہ ہمیں اپنی طرف سے خدایت و رحمت اتا فرما اچھا جی دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے تفسیر کا متعلقہ ہم نے ترجمہ انیلائز کر کے دیکھا کہ اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں ہمیں بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ جلواب سے بنا چہرہ ڈھاپ لو گھونگٹ ڈال لو تاکہ تم پہچان کے ستائی نہ جاؤ دوسرا حکم دوسرا طریقہ تفسیر قرآن کی اس آیت میں مفسرین نے کیا لکھا ہے اتابر مفسرین نے کیا لکھا ہے یہ وہ مفسرین ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لی بڑے بڑے مفسرین قرآن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سنی سیکھی سمجھی انہوں نے کیا کہا اس آیت کی تفسیر میں محمد بن سیرین رحمت اللہ نے جب حضرت عبیدت السلمانی سے سوال پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کو عبیدت السلمانی یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں اسلام قبول کیا تھا لیکن اپنی کچھ زمداریوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے بہت بہت تفسیر لکھی اگر ہم تفسیر میں اور مفسرین قرآن کی صف میں شامل کریں تو یہ قاضی شرعہ کے ہمپلہ ہے قاضی شرعہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں یہ بالکل انہی کے ہمپلہ بنائے جاتے ہیں تو جب سیرین رحمت اللہ نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے یہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ ان کے زمانے میں یہ مدینہ آئے تھے اور پھر وہیں رہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ نہیں آئے تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے بول کر نہیں اپنے عمل سے پریکٹیکل دیمانسٹریشن دی انہوں نے ایک بڑی سی چادر لی اس کو اپنے سر پہ اڑا کھلی سی بڑی سی ڈھیلم ڈھالی چادر لی اس کو اپنے سر پہ اڑا اپنے چہرے پر لے پیٹا اس شکل میں کیونکہ ایک آنکھ کھلی رہی یہ یہ عمل کر کے دکھایا ایک بہت بڑے مفسر قرآن نے اس آیت کی تفسیر میں اسی سے ملتی جلتی تفسیر ابن عباس کی بھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہبر الامہ سکولر آف دو امہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیات تعیبہ میں ایک دفعہ نہیں اکثر روایات میں آتا ہے چار دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کے فہم قرآن کی دعا کی تھی الہی اس کو قرآن کا علم اتا فرما اس کو دین کا فہم اتا فرما یہ جن کے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو بوسہ دے کبھی لواب دہن ڈال کبھی سینے سے لگا کر حضرت عبداللہ بن عواز کے حق میں جب آپ نے دعا کی تھی یہ تفسیر بتاتے ہیں ابن جریر ابن ابی حاتم یہ کیا لکھتے ہیں سائد کی تفسیر میں ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے لکھا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی کام سے اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کے اپنا مو چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں گھونگر ڈال کے مو چھپا کے صرف آنکھیں کھلی رکھیں کتادہ سودی بہت بڑے مفسرین قرآن ہیں میں پھر بتا رہے ہیں متفقانہ رائے بل اتفاق کے ساتھ سب نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی امام ابن جریر جامع البیان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کے نہ نکلیں شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور ان کے سر کے بال کھلنے ہوں بلکہ انہیں اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا کر اپنے چہرے کو چھپانا ہے تاکہ کوئی ان کو چھیڑنے کی جرت نہ کرے علامہ ابو بکر حساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں جوان عورتوں کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور گھر سے نکلتے وقت سطر اور عفت معابی کا اظہار کرنے کے لئے ان کو اپنا چہرہ چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ کوئی کسی تمام مبتلا نہ ہو علامہ زمہ شری علامہ زمہ شری الكشاف میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں اور اسے اپنے چہرے اور اس کی اطراف کو اچھی طرح سے ڈھاپ لیں یعنی اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے کے اوپر لٹکا کے اس اپنے بہت دفعہ سنا ہو گا نام تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان عورت یہ ثابت کر دے اپنا چہرہ چھپا کر کہ وہ بدکار عورتوں میں سے نہیں ہے حالان کہ چہرہ سطر میں شامل نہیں ہے لیکن ایک مسلمان عورت چہرہ سطر میں نہ ہونے کے باوجود جب چھپا کے اپنے گھر سے نکلے گی تو ایک نام محرم کے سامنے اس سے کسی قسم کے توقع کی امید نہیں رہے گی بڑی خوبصورتی سے اس کی ساری وضاحتیں بیان کی گئی اور اس کے علاوہ بھی مختلف اگر تفسیر کا میں میں بل اتفاق یہ ہی رائے تھی کہ اس مخواتی نے اسلام کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اچھا جی تیسرا طریقہ ہم نے شوری میں ہی کہا تھا کہ قرآن کے حکم کو سمجھنے کے لیے تیسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس حکم اس ترجمہ اور اس تفسیر پر نبی صلی اللہ وآلہ 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 صحابہ اکرام کا رویہ کیا تھا تو دیکھ لیجئے حکم دیئے جانے والے گروہ کا رویہ اس دور میں کیسا تھا ازواج کا نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ کی مہات المومنین کو جب یہ حکم دیا گیا تھا یدنین علیہ من جلا بہن ان کا رویہ کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محبوب ترین زوجہ محترمہ ہے واحد بیوی ہے جو قماری نبی صلی اللہ وآلہ 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 ان کا رویہ کیا ہے وآلہ کی طرف واپس پلٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرما کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ انہوں نے مجھے پہچانا کیوں کیونکہ انہوں نے چہرے کے پردے کے احقامات کے اترنے سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا یہ تھا امہات المومنین کا رویہ اس آیت کے بعد یہ کھلے چہروں سے نہیں پھرتی تھی اس آیت کے نزول کے بعد کوئی نے دیکھ کے پہچان نہیں سکتا تھا اگر کسی نے پہچانا تھا تو اس آیت کے نزول سے پہلے جب ان کے چہرے کھل لیتے تو اس چہرے پر نگاہ کی وجہ سے پہچان نہیں گئی تھی اگر یہ وضاحت حضرت عزیشہ یہ کہہ کہ نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی ہے ایک سائیٹ پہ کھڑے ہو گئے تھے اپنی اونٹنی بٹھا دی تھی تو ملمومنین نے کیا کیا تھا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی تھی امت کی ماں بہن بیٹیوں کو یدنینا علیہ ہن من جنا ابی بہن کی تفسیر بتانے کی تاکہ قیامت تک امت کی ماں بیٹوں بہنوں کو کوئی شک نہ رہ جائے ایک نام احرم کی موجودگی میں ایک مسلمان عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنے کا تصور امہات المومنین کی سنت سے ثابت نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حج کا واقعہ بتاتی ہیں ہم نے کتاب الحج میں بھی پڑھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ کو بتا ہے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھولا جاتا ہے حکم ہے قواتین کے لیے احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے یہ کیا بات بس اوقات یہ بھی ایک فتنہ بن جاتا ہے اور لوگ یہی ایشیو ریز کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ حج میں اور نماز میں تو چہرہ کھولنے کا حکم ہے بھلا یہ کیا ہوا کہ عام حالت میں چہرہ کور کرنے کا حکم ہے حج میں جہاں اتنی دنیا کی خدا اور خدا کی خلقت ہوتی وہاں تو عورتوں کو چہرہ کھولا رکھنے کا حکم ہوتا ہے حج میں صرف جتنی دیر ایک عورت احرام کی حالت میں اتنی دیر اس کو چہرہ کھولنے کا سپیسیفک حکم ہے باقی سارے ایام حج میں نہیں ہے صرف صرف جتنی دیر کھولنے کا حکم نکالتے ہیں حالانکہ کہاں سے نکالا جا رہا ہے احرام کی وہ حالت جس میں اپنے سار شہر کو بھی چھونا اس بیوی کے لئے جائز نہیں جس میں رفض سے منع کر دیا گیا جس میں شہوت کا کوئی تصور ہی نہیں جس میں بدنظری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے احرام والے شخص کے لئے اس حالت میں چہرہ کھولا گیا اور اس کے بعد پھر ڈھام دیا جاتا ہے لوگ کجی سے کھلے چہرے کا جواز اس احرام سے نکالتے حالانکہ اسی حکم سے چہرے کے پردے کا حکم نکلتا ہے اللہ نے خاص کہہ دیا کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھو تو اس کا کیا مطلب ہے بڑا واضح مطلب ہے کہ وہ چہرہ جو تم عرف عام میں عام حالت میں دھاپ لیتے ہو اس کو احرام میں نہ دھاپ ارے اللہ کی بندی اگر عام حالت میں بھی کھلا ہوتا تو پھر احرام کے لئے خاص حکم کیوں آتا یہ خاص کیوں کہنا پڑتا چہرہ تمہارا عام حالت میں بھی کھلا ہے نا بس اس کو احرام میں بھی کھلا رکھو اگر عام حالت میں دھاکا ہے تب ہی کہنے کی ضرورت ہے جیسے عام حالت میں دھاکتی ہو اللہ کے گھر جا کے ویسا نہیں بھی ڈھاکوگی تو محفوظ رہو اور تمہاری طاقت تمہاری صلح یہ اتنا رش ہے اتنا بھی ہے اتنا حجوم ہے اتنا ہانگامہ ہے اتنی specified period کے لئے اس چہرے کو کھولنے کا حکم دے دیا گیا بلکل وہ ہی میں بس اوقات مثال دیتی ہوں شاید دیکھے لوگوں کو سمجھ آجائے آپ دیکھیں کہ دو بوتلے ہیں ایک دھکن کھلا ہے اور ایک دھکن بند ہے میں کس کیلئے کہوں گی دھکن کھول دو جس دھکن کھلا ہے میں اس کیلئے کہوں دھکن کھول دو میں احمق نہیں لگوں گی مجھے کہنے والا کہیں گو تو پہلے کھل ہے جو ڈھکن بند ہے میں اس کو کہوں گی نا یہ ڈھکن بند ہے اس کو کھول دو تو وہی بات ہے یہ چہرے پہ جو پردہ تمہارا عام حالتوں میں ہے اس کو احرام کی حالت میں کھول دینا اس کو نماز کی حالت میں کھول دینا تمہاری قیفیت فرق ہے تمہاری حالت فرق ہے اردگرد ویسے تم احرام کی حالت میں پہچانی جا رہی ہو ستائی نہیں جاؤگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم جب احرام کی حالت میں تھے اور کافلے والے کچھ نامحرم لوگ ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم کیا کرتی تھی یہ جن کو کہا گیا تھا حیاء کی فطرت موجود تھی عطاعت کا شوق موجود تھا اور وہ ایک زیند کو چھپانے کی ایک انسٹنکٹ آ چکی تھی کہتی کہ جب وہ نامحرم ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے گھونگٹ ایک سائیڈ پہ لٹکا لیتی تھی کہ مطلب نے بھی وہ جو ہمارے سر کے اوپر کپڑا تھا اس کو ہمیں گھونگٹ کی شکل میں کچھ یوں کر لیتی تھی کہ نہ محرم کی نگاہ ہمارے چہرے پر نہ پڑے اور وہ کپڑا بھی ہمارے چہرے کو نہ چھوئے یہ تو ازواج کا نبی صلی اللہ آتی ہیں پریشان ہیں موت کے بعد کہیں میرا پردہ خراب نہ ہو جائے کہتی ہیں علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکال نکال علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکال نکال یہ بنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں رضی اللہ ہوتا اللہ انہا حیاء کا حال دیکھ افت معابی کا پیمان نہ دیکھ اور آج کے معاملات کا جائزہ لیجی موت کے بعد بھی فکر ہے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکال نہ کہیں کسی کی نظر میرے جسم کی خییت ساخت پہ نہ پڑ جائے اچھوان سال بچیاں دن کے اجالے اور روشنی میں اپنا سب کچھ کھول کے پھرتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتی ہے ناتوں کے گیت کارتی یہ کیسی محبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حیاء کا پیمانہ یہ ہے کہ اپنے موت کے بعد بھی حیاء المومنین کا رویہ کیا تھا ایک قواہی تو اس دور کی نسائل مومنین کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو مسلمان عورتوں کا حال کیا ہو گیا کہ وہ بڑی بڑی کالی چادریں اپنے اوپر روڑے ہوئے تھی اور ایسا حال ہوتا تھا کہ اس چادر میں سے ان کا چہرہ ان کی حییت کچھ نظر نہیں آتی تھی از دائشہ فرماتی کہ آن نہ غراب ایسے لگتی تھی بڑی بڑی کالی سیاہ چادروں میں بلبوس لگتی تھی کہ بڑے بڑے کالے سیاہ قوے ہے چہرے ہاتھ پاؤں کچھ نظر ہی نہیں آتے تھے کہ بڑے کالے قوے لگتے تھے عورتیں آتی تھی مسجد نبی میں عورتیں کہتی ہم جاتے تھے تو اسے وقت پہ جاتے تھے کہ ہم پہچان نہ لی جائیں مسجد میں جاتی تھی دو صفحہ پیچھے والی تھی عورتیں پہلے نکلتی تھی مرد بعد میں نکلتے تھے دھان نہ نہ غراب ان حضرت عائشہ نے گواہی دی اس دور کی عورتوں کی اور تاریخ نے گواہی دی ام خالد کی حیاء کی حضرت ام خالد رضی اللہ انہا ان کا واقعہ ان کا واقعہ تاریخ میں رقم ہے کی جادر تار تار نہیں ہوتی تھی ام خالد رضی اللہ انہا ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا کیسے اپنے جسم کا خون سینج کے اس کو پالا ہوتا ہے اپنی مستقبل کی امید اور آرز اس کے ساتھ مابستہ ہوتی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا کچھ ان کے بیٹے اور باپ کے شہادت کی خبر ملتی ہے حضرت امی خالد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے صحابہ اکرام کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے اور ایک ساتھی کہتے ہیں امی خالد اس غم کے سانہے میں اس غم کی حالت میں اور ایک آپ اپنے چیرے کو چھپائیں ہوئے ہیں آپ اپنے نکاب اور اپنے پردے کے تمام میں بہت بڑا میسیج دیا تھا امی خالد نے امی خالد نے فرمایا تھا میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیاء نہیں کھوی اپنی حیاء نہیں کھوی آج آج دکھ کا لمحہ ہے انہیں تو حیاء نہیں کھوی تھی آج لگتا ہے کہ ہم بہاسیت قوم حیاء کو کھو نہیں حیاء کو بیچ بیٹھے ہیں ہم بہاسیت قوم حیاء کا سودہ کر بیٹھے حیاء کو کہیں جمع کر کے شاید جزیرت العرب میں پھینک آئے ہیں غرقات کر دیا ہم نے اپنی حیاء کو خوشیوں کے موقع غموں کے موقع خوشیوں کے موقعوں سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں آج خوشیوں کے موقعوں پر بڑے بڑے نیکو کاروں کی حیاء کی جلباب اتر جاتی ہے چیرے کھل جاتے ہیں اپنے زد کرنے والے شہروں اور اپنی تاقید کرنے والی اور اللہ کے سامنے سر چھک کے ہیئر سٹائل بن جاتے ہیں شادیوں پر بیاہوں پر مہندی پر ڈھولکیوں پر بڑے بڑے قرآن پڑھنے والوں کا ایمان پھسل جاتا ہے امہ خالات کا واقعہ یاد مومن کون ہوتا ہے ہج ڈر آ جاتا ہے برادری کیا کہیں گی رشتہ دار کیا کہیں گے بیٹے کے ولی میں بھی کیسے نہیں کروں گی مومن ہے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتی وہ صرف اللہ کی ملامت کی فکر کرتی ہے یہ ہے اللہ کا خوف تمام خوفوں پر غالب ہو جانا اللہ کی رضا کا شوق باقی تمام کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی برادری کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے اپنے شوہر کی نرازگی سے بچنے کا کے سوال اور جواب کا خوف اللہ کے حساب کتاب اور سوال کے خوف سے زیادہ ہو جائے امی خلاد نے تو کہہ دیا تا کہ میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنی خیال نہیں کھوئی آج ہیاء کھو چکی ہماری کون خیال کا سودہ کر دیا ہم نے بیچ دیا سودہ نہیں کیا تو اور کیا ہے آپ دیکھیں تو صحیح ہماری گلیاں ہماری کوچے ہمارے سکول ہمارے کالج ہماری یونیورسٹی وہاں کی کیفیٹیری بازار جوان بچیاں وہاں تو القواعد من النساء کو کہا گیا تھا کہ تم بھی نہ اتارنا تمہارے لئے بھی بہتر ہے کہ تم نہ اتارنا جوان بچیاں اپنے اپنی بال کھولے زلفے لہراتی فل میک اپس جیولری چست لباس اور صرف چست کیا نی مریان لباس پہن کر بترین چال بترین لہجوں بترین فہش گفتگو کے ساتھ اپنے جوان بھائیوں اور اپنے باپوں کے ساتھ کندے میں کندہ ملا کے کہ آج گلی کچھوں میں نظر نہیں آتی یہ حیاء کا سودہ نہیں تو اور کیا ہے یہ بے حیائی کا بیوپار نہیں تو اور کیا ہے اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان باپوں کو کہ وہ اپنی ان بیٹیوں پر یہ فہش لباس پہنی ہوئی ارے قرآن نے کہہ دیا اپنے آپ کو اپنے اہل اہیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو دنیا داری کا لباس بچی پہن کے باپ کے ساتھ گندے کے ساتھ گندہ ملا کے چلتی ہے اور آج کا پڑھا لکھا سو کال انٹیلیکش باپ کہتا میری بیٹی بڑی سمجھ دار ہو گئی میری بڑی ترقی کر گئی میری بچی پروفیشنلی بہت کمپیٹنٹ ہو گئی اور اس میں اے بھی نہیں محسوس کیا جاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے حکمات جلباب کے دے دی اور چیرے کے پردے کا حکم خواتین اسلام کو سمجھا دیا کیسے آیت اللہ باز کے حکمات دہرا لیجئے اگر آپ سورہ عراف سے لے کے سورہ حضاب تک سورہ عراف سے لے کے سورہ حضاب تک سارے حکمات پھر ایک دفعہ دوہر آئیں سب سے پہلے اللہ نے کہا تا یا بنی آدم لقد انزل لباس یوار سوات وریش میں نے لباس نازل اس لئے کیا تھا کہ وہ تمہارے سطر کو چھپائے ہاں اور تمہارے لئے ریش بھی ہوگا تمہارے لئے سکون راحت عرام تمہاری زیب و زینت تمہاری آرائش تمہاری پہچان ان تمام چیزوں کا ذریعہ بھی ہوگا پھر اللہ نے فرمایا من حرم زینت اللہ اللہ تیاخر جال عباد ہی کس نے حرام کیے زینت میں تو زینت کو حرام نہیں کرتا اپناو کھاؤ پیو پہنو زینت اپنانے سے میں منع نہیں کرتا بلکہ اللہ نے فرما دیا مردو تم بھی مسجد میں جانے سے پہلے اپنی زینت کو اپناو اور تو تم بھی اپنے دائرہ کار کے اندر اپنی زینت کو اپناو میں نے نکالی تمہارے لئے ریشم کو کرتا لیکن کیا کرنا یہ ایک کیٹیگری ہے ان مہرم رشتوں کے علاوہ نابالغ بچوں کے علاوہ تمہاری میل جول کی عورتوں کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا چلنا کیسے بولنا کیسے نگاہوں کو کیسے ٹائٹریٹ کرنا اور پھر اللہ نے فرما دیا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِ كُنَّ ویسے اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہنا اور اللہ نے کہہ دیا وَالْيُضُ يَعْضِرِبِنَ بِقُمُ رِحِنَّ عَلَى جُيُو بِهِنَّ اپنے گھروں میں رہو گی تو اپنے سروں کی اوڑنیوں کو عورتوں سے اب تمہ انٹرائٹ کرنا ہے ہجاب اور پھر میرے رب نے کہہ دیا یُتْنِ آلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ فائنل حکم مکمل طریقہ اور یہ احکمات آئے یہ عمل کے لئے ناممکن تو نہیں تھے جیسے جیسے آتے کہتے صحابیات ان کے رنگ میں رنگتی گئی تھی اور جب یہ پورے کے پورے حتمی حکمات سورہ نور اور سورہ حضاب کے آئے تھے تو صحابیات مہات المومنین یہ سب ان حکمات کی عطاعت کرتے وے اپنی جلباب اپنے نکاب اپنے حیاء کے دائرے کے اندر نبی صلی اللہ علی وآلہ کے قافلے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل نظر آتی کیا قیل نہیں اس نہیں میں آپ کو وقر نفی بیوت کنہ میں بتایا یہ جھنگیں بھی لڑتی ہیں یہ زخمیوں کی مرم بٹی بھی کرتی ہیں یہ پانی بھی پلاتی ہیں یہ تلوار بھی اٹھاتی ہیں نبی صلی اللہ علی علی کی حفاظت کے ہجاب کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی ہجاب اور اپنی جلباب اور اپنے چیرے کے پردے کے اندر رہ کے انہوں نے شانہ بشانہ سب کام کیے اور کرتی نہیں اور یہ کافلہ چلتا رہا بہت دیر تک چلتا رہا پھر کیا ہوا پھر ایک سانحہ ہوا شیطان آیا شیطان نے امت کے مردوں کے دلوں میں فتنہ ڈال دیا بھائیوں باپوں شہروں کے دلوں میں فتنہ ڈال دیا یہ تیرے پاس تیری ملکیت میں جس کا تو نان نفکے کا بندوبست کرتا ہے یہ تو بڑی خوبصورت ہے اس کے حسن کو بیچ مال کما اور پھر اس نے بیچا اس نے بیچا اور بیچتا چلا گیا اور آج تک بیچ رہا ہے وہ کبھی اللہ کی اس خوبصورت مقلوق اس کی ظلفیں بکھیر کے اپنی شامپو کی بوتلیں بیچتا ہے کبھی اس کے خوبصورت موتی جیسے دانتوں کی مسکراہت دکھا کے اپنی ٹوت پیسٹیں بیچتا ہے کبھی اس کے چہرے اس کی سکن کی شادہ بھی دکھا کر اپنی سابن کی ٹکیاں بیچتا ہے کبھی اس کے جسامت اور اس کی قدوکامت اور اس کی اٹھان اور اس کی چال اپنے لباسوں سے سجا کر اپنے ڈیزائنر جوڑے بیچتا ہے میں تو وہی کہوں گی اور دل کے دکھ سے کہوں گی وہ تو بیچتا ہے کہ شیطان نے اسے سکھا دیا کہ یہ بیچنے کی چیز اسے بار بار بیچ وہ تو بیچتا ہے اپنی جیب کے اندر کچھ درہم کچھ روپے کچھ ڈالر بھرنے کے لیے لیکن یہ ہوا کی بیٹی بکتی کیوں ہے یہ ہوا کی بیٹی کیوں بکتی ہے اور بکتی ہے پوری طرح سے بک رہی ہے ٹی وی پہ سیریلز پہ کیبل پہ چینل پہ میڈیا پہ فیس بک پہ لٹرچر پہ میکزین پہ اخبار پہ قدی آدم سائن بورڈز پہ بک رہی ہے اور بکتی چلی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی عورتوں کو مال دیتا ہے ان کو صحت دیتا ہے اور ایک عورت اپنے ہینڈ بیگ میں رب کا دیا ہوا مال رب کا دیا ہوا مال رب کی دیوی صحت کے ساتھ رب کے دیوی آزا ہاتھ پاؤں کے ساتھ رب کی فراہم کی سواری کے ساتھ نکل کے جاتی ہے مزار میں جاتی ہے سب کچھ خدا داد ہے اور رب کی مرضی کا نہیں شہر کی مرضی کا لباس بنا کے لے آتی ہے سب کچھ رب کا دیا واہ استعمال کرتی ہے اس کی عوقات اس کی صلاحیت ہیں اس کی گاڑیا اس کی طاقت اس کا مال سب اللہ کا دیا ہے اور اپنی دیا ہے کیا آج صبح شام کے چرچے نظر نہیں آتے ہماری بزار کچھا کچھ عورتوں سے بھری پڑے ہیں خواتین مسلمان خواتین سے بھری پڑے ہیں اور بنا رہی ہیں دنیا کے پسند کے لباس اچھا یہ بنانے والیاں بناتی کب تک ہیں اور کب تک بنا لیں گی دیکھی نہیں کتنی بنانے والیاں رب کے پسندیدہ لباس پہن پہن کے باوج بجائے بندوں کے پسندیدہ لباس پہن والیاں کتنی دیکھی ہیں آپ نے اللہ ہمیں ان میں نم بنائے ساری زندگی دنیا کی پسند کے لباس پہنتی رہیں شہروں کی پسند کے لباس پہنتی رہیں برادری کی پسند کے لباس پہنتی رہیں اور پھر آخری دن جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اس دن کس کا پسند کا لباس پہن کے جاتی ہے کس کا وضا کرتا لباس ہرے اللہ کی بندیوں کب تک برادری اور معاشرے کی پسند کا لباس پہن لوگی کب تک اپنی نفس کو خدا بنا والوں کو دکھا کہ تم نے رب کا وضا کر دا لباس پہن ہے نا کفن کبھی کوئی اپنا من پسند یا اپنی برادری کا پسند دیدہ یا کوئی ڈیزائنر کفن پہن کے دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھا اپنے آرے تو اس وقت جب اس دنیا کو دکھا کے اور بتائیں اس معاشرے کو کہ پھر سمجھدار کون ہے جو کس وقت رب کا پسند دیدہ لباس پہن لیتی ہے پھلے سے بان لیں سمجھدار سیانی اکل مند جہلیت سے بچی ہوئی موڈرن وہ ہے جب اپنی زندگی کے اختیار کو استعمال کر کے رب کا پسند دیدہ لباس پہن لیتی ہے تب تو چار نہ چار سب نے پہن لینا ہے اور دنیا نے دیکھ پی لینا ہے تو جب اس وقت اپنے رب کا پسند دیدہ لباس پہنتی ہے جب اس کے پاس اختیار ہے سمجھدار وہ ہے اللہ ہمیں وہ سیانی بنا دے اللہ ہمیں سمجھدار بنا دے اللہ ہمیں سکھا دیں کہ رب راضی تو سب راضی رب روٹ ہے تو سب روٹ ہے اللہ اپنے لباسوں میں ایسا لباس پہننے سے بچنے کی توفیق اتا فرما جسے میرا رب روٹ جائے اللہ کسی کے روٹنے کی فکر کیے بغیر وہ لباس جسے میرا رب روٹ ہے اس سے بچنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ دنیا کو راضی کرنے والا اپنے شہروں اپنے بچوں اپنے عزیزوں اکارب اپنی سہیلیوں اپنی برادری کو پہن بھائیوں پہننے والا لباس نہیں رب کو راضی کرنے والا لباس پہننے کی توفیق اتا فرما دے یاد رکھئے بندوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے آپ سونے کا لباس پہننے آئیں گی دنیا راضی نہیں ہوگی دنیا خوش نہیں ہوگی تنقید ختم نہیں ہوگی حسد ختم نہیں ہوگا لیکن ایک سادہ سا رب پسندیدہ لباس پہن لیں گی تو وہ رب راضی ہو جائے گا اور جب وہ رب راضی ہو گیا تو وہ سب کو راضی کر دے گا آندھی آئیں گی طفان آئیں گے مخالفت آئے گی لیکن آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہوں آندھی اور طفان ہمیشہ نہیں آیا کرتی آندھی چلتی ہے گرد و غبار لاتی ہے پھر مٹی چھٹ جاتی ہے اور جب گرد و غبار چھٹ جاتا ہے تو پھر ہوا خوش گوار ہو جاتی ہے اس خوش گوار ایمان والی ہوا کے انتظار میں ثابت قدمی سے رب کا پسندیدہ لباس واللہ یا خافونا لہمت اللائم کی قیفیت سے اپنانے والیاں بن جائیے اللہ خیاء کا یا لبادہ اڑنا میرے لئے میری اولادوں کے لئے میری نسلوں کے لئے اللہ میری ذریعت کے لئے آسان کر دے اللہ مومن عورتوں مسلمان عورتوں کو اللہ اس بہترین لباس کی توفیق عطاب فرما اللہ ہمیں اپنے لباس دین کی گواہی دینے کی توفیق عطاب فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما کہ اس لئے پہننے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں اللہ غفور الرحیم ہے اگر تم سے ان لباس کے عقامات اور جلباب اور زینتوں کے معاملے میں کچھ کمی کتاہی ہوئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ رب کی ایسا ہے ارے وہ تو تم زمین سے لے آسمان تک تمہارے گناہ بھر گئے اور تم نے علم آ جانے کے بعد استغفار کر کے اس کی طرف فنابت کا طریقہ اختیار کیا تو نیم العبد کون ہے جو رب کی طرف پلٹ نیم اس کی طرف پلٹ آؤ استغفار کرو محاسبہ کرو اتناف خطا کرو نادم ہو کے پشمان ہو کے اصلاح کی طرف چلا وہ تمہاری تمہاری امیدوں سے بڑھ کے معاملہ کرے گا چل کے آوگے وہ دوڑ کے آئے گا ایک قدم چلوگے وہ دس قدم چلے گا وہ تمہیں اپنا بنا لے اللہ اپنا بنا لے اللہ تھام لے محافظ و نگران بن جا اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں حیجان انگیز اور ماہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرقتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کھ پائے گی اللہ سبحانہ تعالی نے جلباب پردے کے احکمات دینے کے بعد جب واضح طور پر یہ سمجھا دیا کہ دیکھو تم شمائے انجم نہ بنو اپنے گھرانے کی شمائے بنو اپنے گھرانے کی رونک بنو پورے کے پورے معاشرے اور پورے کے پوری میفلوں کی رونک اور زینت نہ بنو اپنے گھروں کی زینت بن کے افت ماں بیویاں بہنیں بیٹیاں بن کے رہو تو اس کے بعد یہ کہنا کہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ایک تو اس سوالے سے کہ اللہ جب احکامات دیتا ہے تو احکامات سننے کے بعد متقین کو کس بات کی فکر ہوتی ہے اللہ کے آگے اپنی اطاعت کی کمی کا حساب کتاب پر سوال جواب وہ بڑی قیامت ہی حدیث کیا کہتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ جس کی موت آگئی اس کی قیامت گویا آگئی موت کو قیامت صغرہ کہا ہے حدیث نے جلباب اور پردے کے احکامات دینے کے بعد اور سننے اور سمجھنے کے بعد انسان کا یہ طریقہ ہمیشہ ہی رہا ہے جس کے خلاف اللہ انبیاء کا طریقہ سکھاتے ہیں انبیاء کا طریقہ ادھر اسلم ادھر فوری ڈیلے پوسٹمنٹ کے بغیر کیلو کال کے بغیر اسلم تو لے رب العالمین شیطان اس انبیاء کے رویے ہی سے تو انسان کو روکتا ہے کیلو کال ڈیلے پوسٹمنٹ مؤخر کرنا اسی کے حکمات پڑتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اللہ کی اطاعت کو کچھ مؤخر کرتے ہیں اچھا کچھ دے ٹھہر کے کر لوں گی یہ گھر میں ایک شادی آ رہی ہے فیملی میں ایک بہت بڑا اوکیشن آ رہا ہے ساری برادری نے کٹے ہونا اس کے بات کرنے لگوں گی سمجھتے مجھے آ گئی ہے لیکن اس کے بات کرنے لگوں گی یہ بیٹی کی یا بھائی کی یا بہن کی شادی گزر گئی اس کے بات کرنے لگوں گی اللہ نے یہی سمجھا دیا وہ پوچھتے ہیں تم سے موت کی اور قیامت کی گھڑی کم آئے گی کہو اس کا علم تو اللہ کو ہے تردد کرنا کیلو کال کرنا بحث تقرار مباحث ہیلہ بازی کرنا اور اطاعت کو پوسٹ فون کرنا یہ شیطان کا یہ شیطان کی اکسا ہٹو کا نتیجہ ہے کبھی بھی قرآن کی حکم کو سننے کے بعد اطاعت کو پوسٹ فون نہ کیا کریں کبھی بھی اللہ کا حکم سننے اسی جگہ اللہ کے حکم کی اطاعت کا وعدہ اور عظم کر کے اللہ کے خضور دو نفل شکرانے اور خاجت کے استخبار کے پڑھ کے یہ دو ہی کافی ہوں گے سب چیزوں کے لئے دو نفل ہوں گے وہ استخبار کے بھی ہوں گے خاجت کے بھی ہوں گے اللہ سے مدد کے بھی ہوں گے شکرانے عظم اور اس کی معاملت مانگ کے اٹھئے اللہ توفیق ضرور دے گا اللہ معاملت ضرور کرے گا اللہ ولی ضرور بنے گا اللہ نگران بن جائے گا اس اطاعت میں قرآن کا جب بھی کوئی حکم سنے چاہے وہ مشکل ہو چاہے وہ آسان ہو اطاعت فوراں کرنے کا دم بھر لیا کریں پتہ کیوں آپ کو پتہ کہ جب ہم قرآن کی محفل میں ہوتے تو دل کی دو کیفیتیں ہوتی دل تو قلب ہے نا اُلٹ پُلٹ ہوتا رہتا ہے آخر دل ہی تو ہے گھڑی میں تولہ بھر میں ماشا بدلتا رہتا ہے ہر جگہ ایک جیسا تو نہیں رہتا ہا نا دل کا ایک جیسا ہے نہیں بدلتا رہتا اسی لئے تو اس کو قلب کہا گیا ہے دل کی نرمی اور دل کی گرمی یہ قرآن کی محفل میں ہے حدیث نے کہا دل کی نرمی کا طریقہ کیا ہے قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت دل کو نرم بھی کرتی ہے اور قرآن کی سماعت اور قرآن کا فہم اس کو ایمان کی خرارت بھی دیتا گرم ہو دل میں حرارت ایمان گرم ہو اس وقت دل کو پلٹیں گے تو بہت آسانی سے پلٹ جائے گا رہے نرم اور گرم تو لوہا ہو تو وہ بھی پگل جاتا ہے لوہے کی شکلیں بنتی ڈھال کے کیا کیا کچھ بن جاتا ہے کب بنتا ہے سخت لوہے کو کو موم بھی جب نرم ہوتی ہے تب ہی مولد ہوتی ہے شیشہ بھی جب نرم اور گرم ہوتا ہے تب ہی مولد ہوتا ہے دھاتیں شیحہ شیشہ پلاسٹک موم سب کچھ نرم اور گرم ہو تو مولد ہوگی کچھ سے کچھ بن جاتی قرآن کی محفل میں دل گرم بھی ہوگا نرم بھی ہوگا اس میں نکلنے سے پہلے پہلے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں اللہ قرآن کے ان عقامات کی اطاعت میں اگر مجھ سے کمی ہوئی مجھ سے کتاہی ہوئی اللہ میری گناہ کو بخش دینا میری کمیوں کتاہیوں سے در گزر کر دینا اللہ صرف نظر کر دینا میری لاعلمی کے دور کی کتاہیوں کو ماف کر دینا اور اللہ میں تجھ سے عہد کرتی ہوں میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں قول و قرار کرتی ہوں عظم کرتی ہوں اللہ تو معاون بن جا اللہ تو مددگار بن جا میں کمزور ہوں رکاوٹے بہت زیادہ ہیں شیطان کی اکساٹہ سے بچا لینا اپنی حفاظت دینا مجھے لوگوں کی باتوں سے بچنے کا طریقہ سکھا دینا اس پر عظم رہنے کی توفیق اللہ معاونت کرے گا اٹھنے سے پہلے یہ نیت اور ارادہ کر کے جا کرے باہر نکلیں گے ہلکی سی ہوا ہی لگ گئی نا فرق نہیں پڑے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دل بار بار نرم نہیں ہوا کرتا اور بار بار اگر پگلا کے تو لوہے کو بھی خراب کریں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو جب قرآن سنیں قرآن کا حکم سمجھیں اللہ سے فوراں دل کے بدلنے کی دعا کرے عظم ارادہ کر میں پھر بتا رہی ہوں نماز اری آپ کے پاس ہیں یہاں سے دو نفل پڑھ کے جائیے گا ربنا ثابت اکتامنا اللہ ہر زندگی کے مرخلے میں مجھے اس پرتے کو تھامنے کی توفیق دینا اللہ خوشی میں غمی میں شادی میں بیان میں وفات میں اپنوں میں غیروں میں برادری میں سسرال میں ہر جگہ مجھے ثابت قدمی دینا معابن مددکار دینا کہ میرے لئے رستہ سانجھ تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری موت کے گھڑی قریب آلوگی اور تم ڈلے کرتے بھی رہی بہرحال یہ یقینی عمر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے دو الفاظ کافر اور لانت کافر کون ہوتے ہیں اللہ کا حکم سننے کے بعد اس کا انکار کرنے والے احکامات سننے کے بعد نہیں مانتے کہاں لکھا ہے چہرے کا پڑھتا ہے کہاں لکھا ہے سر کو ڈھاپ نہ ہے کہاں لکھا ہے چادر پہن قرآن کے اتنے عقامات سننے پڑھنے سمجھنے بتائے جانے کے باوجود نہیں مانتے کافر ہیں اللہ کی عقامات کا انکار کرتے ان پر کیا ہے لانت اللہ کی رحمت سے محروم ہونا کونسی رحمت ہے آپ نے عزت عیشہ رضی اللہ عنہ کو فرمائے تھا عیشہ اگر اللہ کی رحمت میرے بھی شامل خال نہ ہوئی تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ نے اپنے احکامات دینے کے بعد سورہ احضاب کے اختتام میں فرما دیا کہ جو لوگ میرے احکامات کو سننے کے بعد ان کا انکار کریں گے ان پر لانت ہے وہ میری رحمت سے محروم ہوگے جب اللہ کی رحمت سے کوئی محروم ہوگا تو کہاں جنت میں جنت میں نہیں جائے گا کہاں جائے اللہ نے آگے بتا دیا کیسا ربط ہے اللہ کے کلام میں جو میرے حکم کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ماننے کے بعد اس کو عمل کا انکار کرے گا اس پر میری رحمت کی محروم ہے اس پر لانت ہے جنت سے محروم ہوگا کہاں جائے گا ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ ہے ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ ہے شاید کچھ زدی اور شاید کچھ کج کجی پر مائل لوگوں کو شیطان یہ ڈالنے یا کھل کے جی مزے سے جی پہن لو جو تمہارا دل کرتا ہے یہاں پہ فیشن بن کے ریفائن بن کے پھر چار دن کی آگ وہاں پہ بھی برداشت کر لیں اللہ نے کیا کہا بھڑکتی بھی آگ مہیا کی گئی جس میں وہ چار دن رہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے خالدین نفیخہ کوئی نہ کوئی تو چھڑائی لے گا نا شیطان اگلا بس وسا ڈال دیتا ہے ارے یہاں پہن لو جو تم نے پہن نا ہے چار دن کی آگ اللہ نے کہ دیا نا ہمیشہ کی آگ کوئی تو چھڑا دے گا میں کلمہ گو ہوں میں امتِ رسول صلی اللہ وآل 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 شاید سفارش مل جائے گی شاید شفاعت مل جائے گی کوئی تو آ جائے گا اللہ نے کیا کہہ دیا کوئی مددگار نہیں ملے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ملے گا کوئی ولی نہیں ملے گا اسی آگ میں جلو گے اگر اللہ کی حقامات کا انکار کرو گے لانت ہوگی جنت سے محروم ہوگے آگ میں ڈالے جاؤگے ہمیشہ رہوگے کوئی مددگار نہیں ملے گا آگ میں حال کیا کروں گا اللہ بتاتا ہے استغفر اللہ جس روز ان کے خود پڑے نا جس روز ان کے ہاتھ پاؤں ان کی پیٹھیں ان کی پشتیں جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں استغفر اللہ ربی اللہ میری بستی کو زد سے بچا لیں اللہ جوانوں کو ڈھٹائی سے بچا لیں یاد رکھئے کہ اللہ کا طریقہ قرآن اور حدیث میں ایک جگہ نہیں بار ہاں ملتا ہے کہ انسان کے جسم جس عزو نے سرکشی کی ہوتی ہے دنیا کی سزاؤں میں اور حدود میں بھی اسی کو مار پڑتی ہے چور چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹا جاتا ہے زانی پورے حواز سے زنا کرتا تو سارے جسم پر گوڑوں کی مار سارے جسم پر پتھر برسا کے حالا کیا جاتا ہے قاتل قتل کرتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے قتل کیا جاتا ہے دنیا میں بھی سزا اسی عزو کو دی جاتی ہے جس عزو نے اللہ کی سرکشی اور گناہ کیا ہے اور آخرت میں اور حشر میں بھی سزا اسی عزو کو ملتی ہے جس نے وہ سزا کی ایک نہیں بار ہاں یہ معاملہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ دیکھے تھے جن کے سر پتھروں سے کچھ لے جا رہے تھے کن کو دی گئی تھی سزا دو حوالے ملتے جن کے سر اتنے اتنے سروں کی گرانی تھی کہ وہ اللہ کے حضور نمازوں کے لئے جھکتے نہیں تھے جو عشاء کی نماز پڑے بغیر سر سو جاتا تھا اور یہاں وہ ذہن وہ دماغ جو قرآن کو حفظ کر بھولا دیتا تھا اسی سر کو کچھلا جائے گا معنین زکاة معنین زکاة کو کیا کہا گیا جو زکاة نہیں دیتے تھے آگ آگ کے اوپر اس کو داغ تاپا جائے گا پھر کیا کیا جائے گا کس کو ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو اور پیتھوں کو جو پیتھے موڑتے تھے جو پہلو موڑتے تھے جو پیشانیوں کے اوپر ناغواری آتی تھی یہ قرآن میں احدیث میں ایک جگہ نہیں جس اس نے کے پردے کے احقامات کے بعد اللہ نے عذاب اور عذاب کی ہمیشکی اور عذاب میں سے نہ نکالے جاننے کے لئے کوئی مددگار نہ ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد کس چہرے یہ نہیں کہا کہ ان کی پاؤں کو روز کیا جائے گا یہ نہیں کہا کہ ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا کیا کہا سمجھ تو لیجئے سن تو لیجئے واسط طور پر میرے رب نے کہا وہ ایک چہرے کا ٹکڑا جس کو چھپانا تمہارے لئے مشکل ہو گیا اسی چہرے کو آگ پر اُلٹ پُلٹ کیا جائے گا میں آپ بتا دوں کہ قرآن پڑھنے والے بہت سے لوگ اپنے سیروں کو بھی ڈھاپ لیتے ہیں اب آیاز بھی پہن لیتے ہیں چادریں بھی پہن لیتے ہیں لیکن difficult اور problem والی situation چہرے پر آکے رکھ جاتی ہے کیونکہ میرا معاشرہ میری برادری بنیادی طور پر اس نکاب کو حضم نہیں کرتی یہ دین اسلام کا شاعر ہے یہ شاعر اسلام کا یہ دنیا کو حضم نہیں ہوتا انٹی اسلام قوتوں کو حضم نہیں ہوتا اس کے اوپر وہ ایک ریجڈٹی کا لیبل لگا کے شاعر اپنی بیوی کو اس ریجڈٹی میں نہیں جانے دینا چاہتے اپنے اوپر وہ اسلامی سختی کا لیبل ارثو ڈھونے کا لیبل نہیں لگانا چاہتے یہ چار انچ کا ٹکڑا کپڑے کا اصل میں رکابت بن جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ چہرہ جس کو دکھانے کا شوق تھا باقی سارا جسم تم ڈھانپ لیتے تھے قرآن پڑھنے کے بعد باقی ہاتھ پاؤں اپنی بازو اپنی ٹانگیں اپنی پندلیا اپنی جیوب تم اناک ماملہ بنا لیا تھا جس پہ تم زد کر بیٹھے تھے جس پہ تم دھکائی اور تکبر کے ساتھ کہتے تھے کہاں لکھا ہے چہرے کا حکم اسی چہرے کو آگ پر پلٹ کیا جائے جائے جب چہرے کو آگ پر پلٹ کیا جائے گا پھر اس وقت وہ کیا کہیں گے وہ سارے کے سارے لوگ جو دنیا میں چہرے کے پردے کو نہیں مانتے تھے کہاں لکھا ہے نکاب کا حکم کوئی نہیں لکھا چہرے کو کور کرنے کا حکم اس دن وہ کہیں گے تاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی ہم نے مان لیا ہوتا جو ہمیں نمونے اور شرع اور حدیث بتائی گئی اور وہ کہیں گے ہم نے اپنے سرداروں کو اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہمارے معاشرے میں جو بڑے الیٹش لوگ تھے جو سو کال انٹیلیکچول تھے جو ٹرینڈ سیٹر تھے جن کو ہم کپی کرتے تھی آئیڈیلائز کرتے تھے فالو کرتے تھے گلامرائز کرتے تھے پڑے لکھے لوگ ٹلینٹ ریفائن لوگ ہمارے معاشرے میں سو کال سکسیس فل لوگ ہمارے ڈریس ڈیزائنرز ہمارے شو بیز کے لوگ جن کو ہم فالو کرتے تھے یہ تو ہم نے ان کی اطاعت کی انہوں آنے والا اپنے پہلوں پر لانت کرے گا اور کہے گا اللہ یہی ہے انہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا ان کو جہنم کا عذاب دے ان کو دوہرہ عذاب دے سورہ عراف میں دوہرہ اللہ نے کہا تھا اللہ نے کہا تھا ہر ایک کے لئے دوہرہ عذاب ہے اگر تم کہتے ہو کہ ان کو تمہاری وجہ سے دوہرہ عذاب ملے گا تو تمہیں بھی تو کسی کی وجہ سے دوہرہ عذاب ملے گا اگر تم نے کسی کو کاپی کیا تھا تو تمہیں بھی تو کسی نے کاپی کیا تھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیتیں دیں کیا کیسے عذیتیں دیں اللہ کو اور اللہ کی نام مان کر پھر اللہ نے ان کی بنائی باتوں سے اس کی بیرات فرما دی اور وہ اللہ کے نزدیک بحیث تھا اے ایمان لانے والو اللہ کو مانتے ہو اللہ کی بھی مانو نا اور اللہ کی مان کے کیا کرو اللہ سے ڈرو اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور کیا کرو ایمان کا تقاظہ ہے تقوی کا تقاظہ ہے کہ سورہ حضاب کے احکامات سننے کے بعد کم از کم بات تو صدیق کم از کم بات تو صدیق اگر اتنا علم اتنا فہم اتنی تفسیر کے مطالعے کے بعد تمہیں اصل حکم کی نویت سمجھ آ گئی ہے اگر اللہ نے تبہ ابھی اعتاد کی توفیق نہیں دی اگر تم نے جلباب کو نکاب کی شکل میں اپنا آیا نہیں تو کم از کم اپنی غلط روی کو ڈھاپنے کے لیے شیطان کے روی کی طرح اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کم از کم بات تو اللہ کے حکمات کی نفی کی نہ کرو آج ہمارا ماشا بھرہ پڑے ایسے لوگوں سے لباس میں اللہ کے حکمات کی نافرمانی اور صرف نافرمانی نہیں نفی بھی کی جاتی ہے میں اگر میں اگر نکاب نہیں لی تو پھر تو کم از کم اللہ نے فرمایا کہ بات تو سیدھی کہو جو اللہ کے احکامات ہیں کم از کم احکامات تو سیدھی اپناو ان کو کہتو دو کہ اللہ نے یہ کہا اللہ نے قرآن میں کہا نا اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان گھڑتا ہے جو اللہ نے بات نہیں کی وہ کہتا ہے اس نے نہیں کی کم از کم بات تو سیدھی کیا کرو حکم کی نویت کو تو اپنی زبان سے کہو کہ اللہ نے یہ ایسے ہی کہا ہے مجھ سے کمی ہو رہی ہے اٹلیسٹ حکم کو تو اون اپ کرلو اچھا جب تم بات سیدھی کرو گے تو پھر تمہیں پتہ کیا ملے نکاب کی توفیق سے محروم رہتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سنہ بنائے لیکن اس توفیق سے محروم رہنے سے بچنے کا ایک نسخہ ہے ان احکامات کو پڑھنے کے بعد بات سیدھی کہو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو تو اپنی زبان سے کہو اس کا اطراف تو کولی طور پر تب شاید اللہ تمہیں عمل کی توفیق بھی دیتے کیونکہ یاد رکھئے گا جو شخص حکم کو صحیح نویت میں مانتا اور اقرار نہیں کرتا اس کو عمل کی توفیق ہی نہیں ہوتی ارے وہ کرے گا کیسے جب وہ کہتا نہیں بہت سے کہنے والے کرتے نہیں تو نہ کہنے والے کیسے کریں گے اللہ نے کہا بات سیدھی کرو حکم کی نویت میں وہی اعلان کرو پھر میں تمہیں عمل کی توفیق دے دوں گا کیونکہ یاد رکھئے جو بار بار زبان سے صحیح حکم پرناؤنس کرتا اس پھر اپنی عملی کمی اور کتاہی کا حساس بھی ہوتا ہے اس پر ندامت بھی ہوتی ہے اور اصلاح کی خواہش بھی نکلتی ہے اللہ نے کہا تم بات سیدھی کرو اللہ تمہارے عمل درست کر دے گا تمہارے قصوروں سے در گزر کر دے گا رے اللہ کے بندوں قرآن سورہ حضا پردے جلباب حجاب کی حکامات پڑھنے اور زینتوں کہ حکامات پڑھنے کے بعد دورے گناہ تو نہ کرو چوری اور سینہ زوری کا طریقہ تو نہ اختیار کرو ایک کرتے نہیں ہو اوپر سے کہتے بھی کچھ اور کم از کم کہو تو وہ جو اللہ کہتا ہے اور چاہ تم کہنے وہ لگوگے جو اللہ کہتا ہے تو پھر اللہ تمہیں کرنے کی بھی توفیق دے گا دورے گناہ نہ کرو کہو وہ جو اللہ کہتا ہے اللہ عمل کی توفیق دے گا اور تمہارے قصوروں سے بھی معاف کرے گا جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی اللہ ہمیں یہ کامیابی اطاعت فرما دے ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کیلئے تیار ہی نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے اور جاہل ہے اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ کیا ہے یعنی قرآن کا عامل قرآن کا حامل بننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشک مردوں اور عورتوں کو سزا دے قرآن اپنے حکمان بتانے کے بعد کیا کہا رہے میں سزا کس کو دوں گا مشک کو کافر کو نہیں پہلے کس کا ذکرہ آرہ ہے منافق مردوں اور عورتوں کو سزا دے منافق کون ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اسلام کے دائرے میں داخل ہونے اور اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے حکمات کی اطاعت نہیں کرتا اس کے قول اور فیل میں تضاعت ہے تو یاد رکھی اللہ فرما رہے کہ میں اپنے نفر مانوں سرکش اور مشکوں سے پہلے میں مان کر قول اور فیل کے تضاعت کرنے والوں کو سزا دوں گا اور ممن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کر لیں اللہ درگزر کرنے والا الرحیم ہے اللہ جالنی من اللہ سبحانہ تعالی تیرا کرم تیرا احسان کہ تو قرآن کی احکمات اس کی وضاحت اس کی تفسیر خدیث سنت کے واقعات ہم تک پہنچاتا ہے اللہ تو نے ہمیں یہ سب سننے سیکھنے سمجھنے کیلئے منتخب فرمایا اللہ یہ علم یہ فہم ہمیں عطا فرما اللہ اس میں تفکر اور تدبر کی بہترین توفیق اطاف فرما اللہ قرآن پڑھیں تو اپنا محاسبہ کرنے والے بنیں اللہ قرآن پڑھیں محاسبہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جہاں بھی عملی کبھی نظر آئے اپنی کتاہی نظر آئے اپنی خطا نظر آئے اللہ ہمیں جان لی من توابینا اللہ ہمیں توبہ کر کے اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے اللہ قرآن اور حدیث کے حکمات پڑھیں سنیں سیکھیں سمجھیں اللہ اپنی عملی کتاہیوں کو کھلے دل سے ماننے والا بنا دے اللہ جو ہم سے قرآن کی دوری اور قرآن کی لائلمی کے دور میں کمیاں کتاہیاں ہوئیں اللہ رحمان اللہ غفور اللہ غفار اللہ ان کو بخش دے اللہ ان کو بخش دے اللہ ان کو در کسر فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اب جو سنتے ہیں جن کو سناتے ہیں ان کا سینہ کھول دے شرع صدر کر دے کتاہیوں کا اطراف کر کے اللہ قصر سے استغبار کر کے مولت کا مجھے ہم میں سے کسی کو کوئی علم نہیں اللہ مولت عمل اللہ مولت عمل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ اس جلباب کو اس حجاب کو اس نکاب کو اپنا لباس بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ 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 مطلائم کرنے والا مومن بنا دے اللہ اس حجاب کو اس نکاب کو اس جلباب کو سابت کتمی سے پہننے کی توفیق عطا فرما اللہ گھر والوں کی برادری کی رشتدار کی عائزہ کارب کی اللہ کسی مخالفت کی فکر نہ کریں اللہ صرف تیری نرازگی کی فکر ہو اللہ صرف تیری رضا کا شوق ہو اللہ صرف تیرے حساب کتاب کی کا تقویہ ہو یار خم اس میں ہمارا محافظ بننا ہمارا نگران بننا ہمارا ولی بننا ہمارا معاون مددکار بننا ہمارے دل کو شیطان کے اکساہتوں اور وسوسوں سے بچا لینا اللہ جس جس نے یہ حکمات سنے ہیں اللہ ان کے راستے کی رکاوٹیں دور فرمانا ربنا اللہ ملان کرتے ہیں اللہ باتا کرتے ہیں تو اسے مطالبہ کرتے ہیں ربنا اننا آمنا اللہ اب سن لیا ہے اب مان لیا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا سنوبنا اللہ پچھلوں کو بخش دینا وَقِنَ عزا بننار اللہ ہمیں آگ کے حق کے لباسوں سے بچا لینا اللہ دنیا میں تیرا رب پسند لباس پہنیں گے اللہ جنت کے لباس عطا فرما دینا وہ جہنم کے لباس جن کے لیے تو نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے لیے کٹے جا چکے ہیں اللہ ان کو ہمارا مقدر نہ بنا دینا ربنا ظلمنا انفسنا اللہ اس قرآن سے دور رہ کے ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلْم تَقْبِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ اللہ اس دوری کے دور میں جو کمیاں ہوئیں اللہ ان کو درگزر فرما دے اللہ ان کو نہ ہو کو بکش دے اللہ تو اگر ہمیں بکشے گا نہیں تو ہم تو خسارے میں جانے والے بن جائیں گے اللہ سب کے سارے گناہ بکش دے چھوٹوں کے بڑوں کے سب کے سارے بکش دے چھوٹے بڑے بکش دے استغفر اللہ ربی من کل زم بن وَتُو بُلَئِك رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ عَنْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ وَتُوْ عَلَيْنَا اِنَّكَ عَنْتَ تَوَابُ الرَّخِيمِ رَبَّنَا اللہ تیری محفل میں ہے سورہ عذاب کے اختتام کے مرحلے پر ہے اللہ ہمارا دل تو تیری ہدایت کی طرف چلا ہے اللہ تو اس کو کجی اور ٹیڑ کی طرف نہ ڈال دینا رَبَّنَا لَا تُزَيْقُلُوبَنَا بَعْدَ اسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّتُنْكَ الرَّخْمَ إِنَّكَ عَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا بِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَّا اَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ 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 سُبْحَانَ